بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ریٹائرڈ اور حاضر سرویس سیول انتظامیہ کے افسران شریک تھے وزیر آزم کو گورننس انتظامی امور اور پولیسیوں کے نفاظ کے لیے اپنے تجربات سے آگہ کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات عمر اسلم سے جان لیتے ہیں عمر اس اجلاس کا حوال بتائیے گا بلکل وزیر آزم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک بیٹائرڈ اور حاضر سرویس سیول انتظامیہ کے افسران سے ملاقات ہی میاں شہباز شریف کو شریف افسران گورننس انتظامی امور اور پولیسیوں کے نفاظ کے حوالے سے اپنے تجربات سے آگہ کیا وزیر آزم پاکستان محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایت کی مبارک بات ریش کرتا ہوں جبکہ پاکستان کی تشکتنی ہے کہ یہاں آپ جیتے قابل افسران مزور ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ آپ ملکہ تین کی اتازہ ہیں قابل افسران سیاسی حکومت کی ملکی ترقی و کشحالی میں رہنمائی اور بابند کرتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ جو میگا پروڈیکٹ سائے سکمین کو پہنچنے چاہیے وہ میٹو ہو یا اورنج لائن افسران افسران و بیگر حکومتی یہ ہے کہ کاروز چبانہ روز میں اس کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ سبتان اپنی تین کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا شہباز شریف نے کہا کہ احتساب اور شفافیت کی آرمی افسران کو بلا وجہ حرافت کر کے ان کی کارکرگی کو متاثر سینے کی سابقی جور میں کوشش کی گئی قومی خدمت ہمارا نسب نہیں ہے اس عمر میں کسی قسم کی قطاعی یا غفت برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعظم نیہ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں ایک بار پھر قوم کی خدمت کا موقع دیا ہے اور ان کا عظم ہے کہ قابل افسران کے ساتھ یہ سفر شروع کریں کساب اور شفافی اپنانے کے لیے قوانین کے حوالے سے تمام جائے پوندر سے مشابرت کی جائے گی یہ محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایدن سرمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی انتہائی حکومتی تین کا حصہ ہوتے ہیں ان کی حقشات کا تدرات بھی ضروری ہے اجلاس میں امیر آپ کا بہت شکریہ عید کی خوشیوں کو انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پاکس پہنچ چکی ہے کوئی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے تو کوئی دوستوں کے ساتھ حلہ گلہ کر کے عید کی خوشیوں کو دوبالہ کر رہا ہے تمام تر صورتحال سے یہ عوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ اور عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک ہو سمرہ کا رخ کریں گے سمرہ بتائیے گا شہری کیسے عید انجوائے کر رہے ہیں جی ایسن آپ کو بھی عید کی خوشی تھی خوشیہ مبارک ہوں دوسرا جو ہے شہر لوہر سمید پاکستان بھر میں عید الفطر جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے دوسرا عید الفطر ہو اور پارکوں اور تفریقہوں میں رشنہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا عید کو منانے کا ہر ایک اپنا اپنا عداز ہے کوئی رشتداروں اور فیملیز کے ہمرا عید کو انجوائے کر رہے ہیں اور کسی نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے میں اس وقت گلشن اقبال پارک میں موجود ہوں جہاں شہریوں کے ایک بڑی تعداد عید کی خوشوں کو دبالہ کرنے کے لئے پارک میں موجود ہے یہاں پر ہر عمر کے فراد موجود ہیں بچے بڑے خواتین مرد سب یہاں پر موجود ہیں کوئی یہاں پر جھولے لے کر عید کی خوشوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور کوئی یہاں پر کھانے پینے میں مگر ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے اور کچھ نوجوان موجود ہیں پہلے فیملی کا رکھ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید یہاں پر کیسی گزری آپ مجھے بتائیں آپ اتنا اچھا کامبینیشن کا آپ نے ڈریس کیا پہنا ہوا ہے دوسرا آپ اچھا تیار ہوئی ہوئی ہیں آپ کی عید یہاں پر کیسی گزری آپ کو انٹرنس سے آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا دوسرا آپ نے یہاں پر انجوائے مطبع آپ کا کیسا ہوا الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور انٹرنس پر رشت تھا لیکن میرے خیال سے یہاں پر فیملیز کا کوئی حال نہیں بہت یہاں پر نوجوان ایسے آکے لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے مطبع جانور ہوتے ہیں ایسے آپ مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کی عید کیسے گزری یہ تو اچھی گزری ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ شرم کرنی چاہیے آپ مجھے بتائیں گا آپ کی عید کیسے گزری آپ نے بھی سیم کمبینیشن کا ڈریس پہنا ہوا ہے بینگلز آپ نے پہنے ہوئی ہے میک اپ آپ نے کیا ہوا ہے آپ بتائیں آپ کی عید کیسے گزری ہے بہت اچھی گزری ہے گیٹ پر بہت زیادہ رشت تھا اور ہمیں آکے یہاں بھی بہت انجوائے کیا جھولے لیے کھانے پینے کی چیزیں کہیں جن کے گفتو کو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بہت انجوائے کیا جھولے لیے کھایا پیئے اور اب یہ گھر کا رکھ کر رہے ہیں یہاں پر میرسد کچھ نوجوان بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزری ہے آپ یہاں پر پارک میں ہوئے ہیں یہاں پر جھولے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پر کیسے آپ کی عید کیسے گزری ہے یہاں پر یہ سب سے پہلے تو میں سیڈی فورٹی ٹو کا شکریہ دعا کرتا ہوں جی اور سیکنڈلی عید ہماری الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے جیسے کہ ہماری کچھ بہنوں کا اپینین ہے کہ یہاں پر ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے آپ مجھے صرف عید کے حوالے سے بتائیں آپ کی عید کیسے گزری ہے پارک آپ آئے ہوئے ہیں اوپر سے شام سے رات ہو گئی ہے سمرہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا عبداللہ معروف کا روح کر لیتے ہیں عبداللہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور شہری آس کا دن کس طرح انجوائے کر رہے ہیں عید کا پہلا دن ہو اور لاہوری ہے عید کو انجوائے کرنے کے لیے پارکوں کا روح نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا اس وقت میں موجود ہوں جلانی پارک میں جہاں پہ عوام کی بڑی تعداد عید کی ہشیوں کو یادگار بنانے کے لیے جلانی پارک میں موجود ہے یہاں پہ بچوں کے لیے فن ہاؤس بنایا گیا ہے جولے لگائے گیا ہے بچے جولوں سے محسوس ہو رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ عید کی ہشیوں کو کیسے یادگار بنانا رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور عید کی ہشیوں کو کیسے دوبالہ کریں مکہ خلونی سے گل برک اسلام علیکم ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور یہ میری ممہیں ہم ان کو لے کے آئے ہیں ان کو نظر نہیں آتا تو یہ نکلتی نہیں ہے تو میں زبردستی ان کو عید کی منانے کے لیے یہاں پہ لے کے آئی ہوں تاکہ یہ بھی انجوائے کر سکیں اور ان کی خوشیوں میں چار چان لگ جائیں یہ میری ممہ بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرسی دے اور ان کی نظر سلامت رکھیں سب سے میری ازارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا خاص ہر رکھیں اور ان کی عزت کریں ان کا احترام کریں یہاں پہ کچھ میرے ساتھ بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئی ہے اور عید کو کیسے انجوائے کر رہی ہے لالہ سار سے آئی ہوں ہم مجھے عید بہت مساہ رہا ہے ادھر آکے میں ادھر گومی ہوں پھر ہی ہوں میں ادھر پیٹھی تو مجھے میں نے لہور پڑھا تو آئی لف سی ٹی سی فارٹی ٹو آپ نے چونیا پہنی ہے تو کیسے انجوائے کی ہے فیملی کے ساتھ آئی ہیں کس کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئی ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں نہیں نہیں یہ میرے بیٹر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ عید کی حوشی کو کیسے انجوائے گا اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور اب بھی ہم لوگ آئے ہیں انٹر ہوئے ہیں اب بھی تو ابھی کریں گے انجوائے سب کو میرے طرف سے عید مبارک بہت بہت تینکیو یہاں پہ موجود شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ عید کی حوشی کو انجوائے کریں یہاں پہ کچھ نوجوان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزر ہی ہے آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے عبداللہ آپ کا بہت شکریہ سمرہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی سمرہ آپ کا بھی شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی